الیکشن تو لوگوں کا حق ہے جمہورت ہے یہاں پہ لوگوں کا حق بنتا ہے ووٹ ڈالنے کا برحال یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہے لوگوں کے ذہن میں آیا ہے دیکھئے آپ لائن لگی ہوئی ہے جوانوں کی میں بہت خوش ہوں جو آج یوہ لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں ہمارے خاص کر براٹ میں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم ووٹ نہیں ڈالتے تھے جو آج ہم ووٹ ڈال رہے ہیں تاکہ اس سے ہم ایک اچھا رپریزنٹیٹو چوز کریں جو آگے جا سکتے ہیں پارلیمنٹ میں ہماری یوہ کی بات کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر بیرزگاری بہت ہے یہاں پر مطلب بہت سے مسائل ہیں جن کو ابھی تک حال نہیں ہوا ہے اسی لئے آج ہوا آگے 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 ہیں جو ووٹ ڈالنے کے لئے ہیں تاکہ پارلیمنٹ میں جائیے ہماری بات کر سکیں اچھے سے ہماری بات سکیں وہاں ہماری آواز اٹھائیے جو بھی کشمیر میں ہو رہا ہے ابھی تک جیسے کہ یہاں پر جوبلیس ہیں بہت بیرزگاری ہیں اسی لئے آج یوہ سامنے آئی ہیں ہم بہت خوش ہیں اس کے بارے میں جو میں نے صبح سے دیکھا ہے کہ آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ یوہ آگے آ رہی ہے کشمیر میں جو اپنا مطلب ووٹ کاؤسٹ کر رہی ہے یہاں پر چاہیے ملکہ ایٹن سے اوپر ہر کوئی آ رہا ہے یہاں پر جو اپنا ووٹ کاؤسٹ کر رہا ہے ملکہ اس سے بہت خوشی ہوئی تک کہ ہم اپنا ریپریزنٹیٹو پارلیمنٹ میں بیش سکتے ہیں جو ہماری بات کر سکتے ہیں وہاں جو وہاں پر ہماری مسائل کو اٹھا سکتا ہے پارلیمنٹ میں یہ بہت اچھی خبر ہیں کہ آج سب نکر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بہت چینج آنے والی ہیں جو آگے ہمارا ریپریزنٹیٹو جا کیونکہ وہ سیدھا لوگوں کو بنائے ہوئی سے جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے بائیکارٹ ہوتا تھا بائیکارٹ سے ہمیں ابھی تک کچھ نہیں ملا ہے یہاں پر یہ بہت اچھی بات ہے کہ یوہ باہر آ رہی ہے وہ ہماری ہموڈ کو یوہ ووٹ دے رہی ہے تاکہ وہ آگے جائے پارلیمنٹ میں جو یوہ نے یہاں بوسکاشٹک کیا ہے اور تاکہ وہاں پر ہماری یوہ کی جو خاص کر یہاں کے نورت کشمیر کے لوگ ہیں آواز اٹھائیے وہاں تو کسی نے آپ کو مت مجبور کیا ووٹ ڈال رہے ہیں نہیں نہیں ہم اپنی مرضی سے ووٹ ڈال رہے ہیں نہ کسی نے مجبور کیا نہ کسی کے بہقاوے میں ہم آئے ہیں دیکھئے جو ہمارا ڈیمکریسی ہے ڈیمکریسی which means by the people of the people and for the people اور جو اس کا پہلا ورڈ ہے that is by the people وہی ہے ووٹ جو ہماری طاقت ہوتی ہے اپنے چنین نمائدے کو ہم پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں بھیجی اور اگر اپنی بات کو ہی رکھنی ہے جیسے جمہور کشمیر کے اپنے کچھ مسائل ہیں ہمیں دیکھنا ہے اس ٹائم کہ ہمارا ووٹ اس بندے کو جائے جو ہماری جمہور کشمیر کی بات کر سکے جو ڈیولیپمنٹ کی بات کر سکے مطلب اپنی طاقت کا برپور استعمال کرنا ہے گھر نہیں بیٹھنا ہے ووٹ کاسٹ کرنا ہے کیونکہ ووٹ ہی ایک ایسی طاقت ہے جس سے اپنے چنین نمائدے کو ہم آگے بری سکتے ہیں جب سے میں پولٹکس میں آئے ہوں تب سے میں نے کہا ہوا کہ یہاں کے یوت کو باہر نکلنا چاہیے بکاز یوتھ is the backbone of nation یوتھ ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کوئی بھی بدلہ بلا سکتے ہیں تو اس ٹائم بھی میں کہہ رہا ہوں چاہے یوتھ ہیں اپنے ووٹ کا برپور استعمال کریں جن کو بھی ڈالنا ہے ڈالیں لیکن گھر سے نکل کے ووٹ کا استعمال کریں دیکھئے میں ہر جگہ اس ٹائم میں تقریباً بارہ تیرے پولنگ سٹیشن سے ہو کے آ رہا ہوں تو what do we i observe that کہ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ ہم اگر ہمیں اپنی بات رکھنی ہے جمہو کشمیر کی بات رکھنی ہے تو this is the only way کہ ہم ووٹ کاست کریں اپنے چننے ہوئے انمائندے کو پارلیمنٹ میں بیجے اسمیلی میں بیجے جو ہماری بات کر سکیں جو ہماری بات کر سکیں